اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو بغرام احکام شریعت ہے فقہ نفی سے متعلقہ مسائل ہیں اور آپ کی خدمت میں آپ کا مزبان اور ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم حاضر ہے ایک کوئسٹن اور پھر کچھ کوئسٹنز ہم لیتے ہیں پہلے ایک کوئسٹن ہی بچے نے کیا تھا کہ اگر ہم اپنے وائی فائی کا پاسورڈ کسی کو دیں اور وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا گناہ ہم پر ہوگا دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا کہ پہلے آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ غلط استعمال کرے گا یا معلوم نہیں تھا آپ نے دے دیا دوستی میں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے میس یوز کیا ہے اگر تو پہلے ہی پتہ تھا اور پھر اس نے واقعی غلط کام کیا کسی کو عذیت دی تکلیف دی بلیک میلنگ کی یا اس نے کسی گناہ میں اس کو استعمال کیا تو یقیناً آپ پہ وبال ہوگا کیونکہ آپ نے قرآن کا خلاف کیا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو دوسرا یہ کہ آپ کو نہیں پتہ تھا آپ نے دوستی میں دے دیا بعد میں پتہ چلا اس نے میس یوز کیا ہے اس صورت میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے وہ گناہگار ہوگا لیکن ابائندہ احتیاط کریں اس کو بالکل ایسی چیز نہ دیں ایک انہیں پوچھا ہے کسی نے کہ کیا کسی غیر مسلم کو گھر کرائے پر دے سکتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں اب اگر وہ اس میں کوئی کفر یا شرک وغیرہ کرتا ہے فرض کر لیں بس آپ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ کفر کرے شرک کرے اس سے راضی نہ ہوں آپ گھر دے رہے ہیں اور آپ نے اس کو کچھ نفع دیا اس کی قیمت آپ نے مقرر کر رہی جس کو ہم کرایا کہتے ہیں تو یہ بالکل شرن جائز ہے اب اس میں کچھ بھی کرتا رہے یہ اس کا وبال ہے اس کا معاملہ ہاں اگر کوئی اس طرح کرایا پر لیتا ہے کہ وہ ذکری ایسا کرتا ہے کہ میں کسی گناہ کے لئے کرایا پر لے رہا ہوں جیسے شراب خانا کھولنا یا خدا نہ خواستہ کوئی زینہ کے معاملات کروانا تو پھر اس کو دینا منع ہوگا کیونکہ اس میں پھر آپ نے آپ کو مدنہ تحمد پر پیش کرنا لازم آئے گا لوگ غیبت کریں گے چغلیاں کریں گے لوگ بدگمان ہوں گے بدزن ہوں گے اور پھر گناہ میں صراحتاً اعلانیاں گناہ ہوتا رہے گا یہ صحیح نہیں ہے باقی کرائے وغیرہ پر دینا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اجارہ ایک جائز چیز پر ہے رہائش جائز ہے اب وہ اس میں کچھ ناجائز کام کر رہا ہے تو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا تو جس بھی مسلمان کو آپ دیں گے بہت ہی کم بعمل مسلمان ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گناہ تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان تمام کی گناہوں کا ببال کرائے پر دینے والے پر ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایک انہوں نے پوچھا کہ بھائی بہن کو ہر سال حقداری کے نام پر کچھ پیسہ دیتے ہیں یعنی عید پر ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے کیا بہن شادی ایک تو انہوں نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کیا نہیں دوسرا انہوں نے پوچھا کہ کیا شادی شدہ بہن کا اپنے بھائیوں کی کمائی پر کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جبکہ وہ ضرورت مند بھی نہ ہو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو حق کہنا مناسب نہیں ہے حق وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے سلسلے میں لازم کیا گیا ہو وہ حق ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا مخلوق کے سلسلے میں جیسے ماں باپ کے لئے آپ پہ کچھ لازم کیا تو وہ ماں باپ کا حق کہلائے گا اور کچھ اپنی ذات کے کو بنیاد بنا کر اللہ نے ہم پر لازم کیا تو وہ اللہ کا حق کہلائے گا جیسے نماز پڑھنا اللہ کے لئے ہوتا اللہ نے لازم کیا ہے ہم پر تو اب یہ ذمہ داری کو ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے اور ماں باپ کو نان نفقہ دینا یہ ماں باپ کے اعتبار سے ہم پر لازم کیا ہے یہ مخلوق کا حق کہلائے گا تو یہ جو عیدی وغیرہ دیتے ہیں یا ویسے ہی بہنوں کی مدد کرتے ہیں پیار محبت میں بہنوں کو دے دیتے ہیں اچھا ہے اس میں کوئی انکار نہیں پیار محبت ہے لیکن اسے اپنا حق قرار دینا اور اس طرح حق قرار دینا کہ اگر بھائی نہ دیں تو نرازگی ہو جائے بات کرنا چھوڑ دیں تانہ زنی کریں یہ بالکل غلط ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پیار محبت سے بھائی دے دیں تو اچھی بات ہے دوسری بات یہ کہ یہ تو آپ شادشدہ کہہ رہے ہیں غیر شادشدہ بہن بھی ہو تو بھائی کی کمائی پہ اس کا کوئی حق نہیں ہاں اگر وہ ایسی بہن ہے کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور بھائی اس کے واحد کفیل اور سہارا ہیں تو کم از کم نام نفقہ بھائیوں کو دینا ہوگا نان نفقے کے اندر رہائش کھانا پینا لباس یہ آتا ہے اوسط درجہ کا کھانا پینا اوسط درجہ کا لباس اور ایک تھوڑی سے ایک کمرہ دے سکتے ہو یا اپنے ساتھ رہائش بس یہ کافی ہے باقی یہ کہ اگر وہ یہ کہے کہ تمہاری منتھلی جو سیلری ملتی ہے اس میں میرا بھی حق ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ ناحق کو حق قرار دینا یہ افتراع علی شریعہ کہلائے گا یعنی شریعت پر جھوٹ گھڑنا اللہ تعالی نے تو مقرر نہیں کیا اور آپ کہ رہے ہیں میرا حق ہے تو آپ گویا کہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آپ پر یہ مقرر کیا تو ثابت کریں اور جب آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطبعہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یہ جائز نہیں بعض اوقات ہمارے گھروں میں بہت معمولی چیزیں ہم سمجھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرعی حکم بہت سخت بھی لگ جاتا ہے اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں اور جائز معاملات کو اور مبہ معاملات کو جائز طریقوں کی طرف لے کر آئیں غلط طریقوں سے ان کو اس میں طرز مل اختیار نہ کریں یہ کہ کسی نے پوچھا تھا کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تم چھپکلی ہو یا جن بھوت یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اور یہ چھپکلی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں سامپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور سامپ کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ گھر میں کہ اس کو فوری طور پر نہ مارا جائے بلکہ کہا جائے کہ اگر تو جن ہے تو یہ تجھے سلمان علیہ السلام کی قصر میں تم یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی دودھ کا پیالہ وارا رکھ دے تو وہ پی کے چلا جائے گا یہ ہمارا اپنا تجریبہ شدہ ہے یہ کسی نے بتایا تھا تو کیا تو واقعی ایک سامپ تھا وہ چلا گیا تھا گمان یہ ہے کہ وہ جن ہی ہوگا بہرحال ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن چھپکلی کے بارے میں کہیں ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں لیکن بہرحال چونکہ جنات چھپکلی کے شکل میں بھی آ سکتے ہیں لہٰذا اس طرح اگر اس کے لیے جملے کہے جائیں تو یہ کوئی شرعان ممنوع بھی نہیں ہوگا اگرچہ کوئی شریعت سے ثابت بھی نہیں لیکن اس قسم کے چیزیں جو ہم ٹوٹ کے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسے کوئی یہ نہیں منصوب کر رہا ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے حدیف میں آیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر حفظ مات تقدم کے طور پر احتیاطی تدابری اختیار کرنے کے طور پر اس طرح کے چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں آج کے پہلے سائل ہیں کول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام سر میں میسیزありがとうございます علیکم میری بہنہ دس بارہ سال ہو گیا ہے میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے ہو وہ مجھے ذمہ دار کہکہ تو میرے نہاواتھارے کے سامنے بہت بتمیزی کرتی بہت زیادہ بتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ میری امی بھی فوتو گئی میں ہے میری امی کے ساتھ بھی بہت بتمیزی کرتی تھی اور میرے ابو کے ساتھ بھی کافی زیادہ بتمیزی کرتی ہے چھیک ہے سب کے ساتھ کرتی تھی ہمیشہ چوپی رہتی ہوں کیا کہ میں چوپ رہا ہوں یا کہ میں اس کا جواب اس کو دیا کروں جواب بتاتا ہوں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم مرکی صاحب میں نے زمین شیخے پر لی ہوئی ہے تو اس کے عشر کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اگر اپنی ذاتی زمین ہو تو اس کے عشر کا کیا طریقہ کار ہوگا ہے کسی سے آپ نے زمین لی ہوئی ہے بٹائی بٹائی اگر فصل جب کاروں گا تو اس شر کا کیا طریقہ کار ہوگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں عرض کرتا ہوں ایک یہ آفری کوئسن تھا یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک رشتہ دار تھا کئی دفعہ امتحان دیا اس میں فیل ہو رہا تھا تو وہاں ایک بورڈ ایسا ہے یہ پڑوسی ملک کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے کوئسن کیا ہے کہ وہاں ایک بورڈ ایسا ہے جسے تھوڑا بہت پیسے دے دیں تو وہ آنسر شیٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی چلتا ہے اس طرح کا معاملہ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا وہ امتحان دیکھے جب باہر آیا تو میں نے پوچھا کہ تمہیں آنسر شیٹ ملی تھی اس نے کہا ہاں ملی تھی تو میری زبان سے بے اختیار نکل گیا اللہ کا شکر ہے تو کیا اس پر کوئی سخت حکم لگتا ہے یا نہیں لگتا دیکھیں یقیناً مطبعہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کفر ہے لیکن یہ تو ضرور ہے کہ آپ نے ایک غلط چیز کے اوپر دھوکہ فراڈ جھوٹ اور مطبعہ یہ کہ چیٹنگ اور اللیگل کام آپ نے کیا اور اس طرح کے کام پر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو اس لیے اس کو حقیقی طور پر کفر تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی گنجائش نکلتی ہے لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کریں اور اس طرح کے معاملات میں جبکہ کوئی گناہ کا معاملہ ہو آپ کوئی گناہ کا منظر دیکھیں خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ماشاءاللہ کہہ دیا آپ نے یا اس طریقے سے آپ نے یہ جملہ کہا یہ بلکل قطعین غیر مناسب ہوتا ہے ہاں جو حرام قطعی ہوتا حرام قطعی جیسے رشوت ہے یا سود ہے اس پر اگر آپ اس طرح کے کوئی معاملات کرتے تو زیادہ سخت حکم بھی ہو سکتا تھا جیسے علماء نے فرمایا کہ کسی نے جوہے کا پانسہ پھیکتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پانسہ پھیکا تو یہ فوراں کافر ہو جائے گا کیونکہ جوہاں حرام ہے قرآن کی نصوص قطعیت سے ثابت ہے اور یہ اس پر اللہ کا نام ذکر کر رہا ہے تو بہت بڑی بیعدبی ہے تو یہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اس طرح درہ تھوڑی سی احتیاط ضرور کریں آپ تجدید ایمان تجدید نکاح احتیاطاً کر لیجئے ایک انہوں نے کہا کہ جو حالت حیض میں ایک بہن ہے انہوں نے پوچھا کہ حالت حیض میں رمضان میں جو روزیں چھٹ جاتے ہیں تو کیا بعد میں ان کی قضا رکھنا ضروری ہوتا ہے یا وہ معاف ہوتے ہیں دیکھیں قضا رکھنا ضروری ہے کیونکہ دو آپ کے فرائز تھے ایک نماز ایک روزہ تو شریعت نے نماز بھی آپ کو حالت حیض میں معاف رکھی اور روزہ بھی معاف رکھا کیونکہ نماز ایک دن میں پانچ اگر بھی طرح کوئی مستقل نماز مانا جائے جیسے فقہ مانتے ہیں تو چھے نمازیں اگر آپ کا دس دن بھی آیا تو ساٹھ نمازیں تو شریعت نے یہ مشقت والی چیز آپ کے لئے معاف رکھی اور دوسری چیز کو معاف نہیں کیا ہے لہٰذا آپ کو بعد میں روزیں رکھنے ہوں گے اب اگر کوئی بہن یہ کہے کہ جی رمضان میں روز اچھے خاصے معاف ہو گئے تو پھر بعد میں ہم رکھیں بڑا مشکل ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نمازیں آپ پر بھی لازم کر دیتے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے سوچیں کتنی ساٹھ نمازیں کو قضا کرنا کتنا مشکل ہوتا تو اس لئے خوشدلی کے ساتھ احکام کو قبول کریں اور اس کی قضا عدا کیجئے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مختی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کمپنی ہیں جیسے ایک لازم اس میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور اس میں آٹھ ہزار وہ اوپر ہم سے کچھ دے رہی ہے وہ سود دے رہی ہے جو بھی دے رہی ہے تو وہ کیا سود کے لائے جا کیونکہ آج کے لئے یہ کہتی کوئی کمپنی ہے جس میں ہر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ سود بھی بہت رہے ہیں کہ یہ سود بھی نہیں ہے اوہ اوہ ان کا خطوے پر وہ آپ نے قبول کر لیا اچھا اچھا ایک اور کولر ہے السلام علیکم ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں مصر شریف میں رہتا ہوں اور کام کے سنسلے میں میں دوسرے سیسی میں جاتا رہتا ہوں گاڑی چلاتا ہوں میں اگر میں عمرے کی نیت کروں تو میرے راستے میں جب میں آ رہا ہوں تو مکاتے یلجم آتی ہے یہاں تے رام باندھنا ہوگا کہ میں اپنی مکہ کی رہتے رام باندھ کے تو حضور دیر حرم کے بعد اس کے ہوگے پھر اندہ آدھا کرتا تو اس کا کیا حضر نہیں کرتا آپ بسے مکہ میں رہتے ہیں مکہ میں رہتا ہوں لیکن مکہ میں میں آٹھ دن میں ایک بار دو بار جاتا ہوں کام کے سنسلے میں باہر ہی رہتا ہوں اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں ایک کوئسٹن یہ کیا گیا تھا ابھی کئی لے لیتے ہیں کہ یہ بہن نے فرمایا کہ دس گیارہ سال ہو گئے میرے بھائی کے انتقال ہوا تو پہلے تو بہن ایسا نہیں کرتی تھی لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر مجھ سے بھی بتتمیزیاں بھائی سے والدہ سے اور والد سے بھی اس نے بہت بتتمیزی کی تو اب سوال یہ ہے ان کا کہ میں چپ رہوں یا اس کو جواب دیا کروں دیکھیں اگر تو آپ کا علیدہ ہو جانا پوسیبل ہے علیدہ رہے تاکہ پھر آپ کو یہ ٹینشن ختم ہو جائے اگر بعمر مجبوری آپ ایک ہی جگہ رہنے پر مجبور ہیں اور کوئی ایسا خاندان کا بڑا ہے کہ جس کی وہ بات سن کر اس گناہ سے بچ سکتی ہے تو اس کو بیچ میں لائیں اور ایسے کوئی بھی نہیں ہے تو صبر و تحمل ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو بتتمیز آدمی ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ آپ اگر خاموش رہیں تب وہ باز نہیں آ رہی تو دو بدو جب بولیں گے تو اور زیادہ بتتمیزیں پر اترے گی اور یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا جائے گا ان میں سے جو بھی مشورہ قبول کریں وہ آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں اچھا یہ بھی ایک آخر میں میں ہمیشہ جیسے ارز کرتا ہوں کہ اس کے اسباب پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی تربیت دینی تربیت میں کوئی کمی ہوئی ہو اخلاقی تربیت میں کمی ہوئی ہو کیونکہ ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بتتمیزیاں کرتے ہیں شروع میں تو ہم تو ہنستے ہیں اور حوصلہ اوزائی کرتے ہیں باش تو کہتے ہیں یہ تو بھئی ہمارا بچہ تو سنتا ہی نہیں جوتی اٹھا کے مارتا ہے اپنے دادی کے موں پہ جوتی ماری اس نے چار دفعہ وہ گالیاں بکے تو ہنستے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ہم بتتمیز تو خود کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہ دین سکھاتے ہیں نہ مذہب سکھاتے ہیں نہ عدب احترام سکھاتے ہیں ہاں جہاں پر ہمیں کوئی نقصان دنیے بھی نقصان ہو رہا ہو وہاں پہ بہت ساری چیزیں سکھا دیں گے دین نہیں سکھاتے اسی سے بچہ بتتمیز ہو کر مضبوط ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کو وظیفہ دے دیں بچے بڑی بتتمیزی کرتے ہیں یعنی وظیفوں سے علاج ہو جائے ہم پہ جو لازم تھا ماں باپ پر لازم تھا کہ اخلعاقیات جو سکھانے ہیں دینی زہری باطنی تربیت کرنی ہے وہ ہم نہ کریں اس میں چاہے کتنی کوتہ ہی ہو جائے وظیفہ دے دیں کہ بچہ بالکل متیعہ فرما بردار ہو جائے اور ایک بکرے کی طرح قربانی کے بکرے کی طرح جو بچارہ گلے میں رسی ڈالیں تو پیچھے پیچھے چلتا ہے ایسا کر دیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے ایسے والدین جو اپنے بچوں کی دینی تربیتوں سے غافل ہیں بڑی مادرت کے ساتھ وہ توجہ رکھیں کہ آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے یا ایک صورت یہ لکھی ہے گھر والوں کو علم سکھائیں انہیں نیکی کا حکم دیں برای سے روکیں اب اگر تربیت میں کمی کریں گے تو یہ جہنم کی وعید قرآن میں خطاب بھی کس سے ہے ایمان والوں سے کوئی یہ نہیں کہ کفار کے بارے میں آیت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئولن عن رعیتہی تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے ہر شخص سے اس کے نگہبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا بروز قیامت اللہ تعالیٰ سوال فرمایا گا یہ نس سے قطعی ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے تو اس لیے شادی کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے بچے پیدا ہو جائیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان بچوں سے بعض اوقات ہمیں خاندان میں مرکزی حیثیت بھی مل رہی ہوتی ہے سب بچوں کا پیار کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ بڑا ہوتا محسوس ہوتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن یہ بچے آخرت میں ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں اب یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شادی ہوگئے تو بیوی کو عدف سکھائیں اسے نماز کا کہیں بچوں کو نماز کا کہیں بیوی فجر میں پڑی سو رہی ہے پاؤں پھیلا کے شوہر خود ساتھ میں سو رہا ہے خراتے لے رہا ہے تو وہ کیا اپنے زوجہ کو کہے گا اور بچے بتمیزیاں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے علم سیکھیں نہ سیکھیں باپ بے پرواہ ہو تو بروزی قیامت حساب کتاب کے لئے تیار رہیں اگرچہ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت سرکار کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کریں لیکن بھارا اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہمیں اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے ایک کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم محسوس صاحب پہ ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے ایسی رائٹ پرسن ایک یہ کوئیسن کیا تھا کہ انہوں نے کسی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کر دیا ہے ایک لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہے اور کمپنی غالباً یہ کہتی ہے کہ آٹھ ہزار روپے مہینہ آپ کو دیں گے لیکن کمپنی نے چسنی پلا دی ہے ان کو کہ اس میں سودھ بالکل بھی نہیں ہے تو میرے پیارے بھائی جب اگر آپ کوئی اماؤنٹ دے کر اور پروفٹ رقم میں تیہ کریں گے فیصد میں نہیں رقم میں جیسے اب یہ آٹھ ہزار یہ اس میں معنوی لحاظ سے سودھ ہی ہوتا ہے آپ کو تیہ کرنا چاہیے کہ ایک لاکھ میں دے رہا ہوں جتنا بھی پروفٹ اس کا ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ میرا ہوگا باقی آپ کا اس طرح کرنا ہوگا یہ تو سری دھوکہ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں بہت لوگ اس میں انوالو ہیں اسی طرح کریں گے پہلے ایک لاکھ لیا آپ کو اگر آٹھ ہزار دیا پھر آٹھ ہزار دیا پھر آٹھ ہزار دیا تو آپ کے ایک لاکھ میں سے انہوں نے آپ کو چوبیس ہزار واپس کر دیا آپ ہوگئے مطمئن آپ دوسرے لوگوں کو لائیں گے وہ بھی ایک لاکھ دیں گے انہی کے ایک لاکھ میں سے دے کر جب یہ کروڑ بن جائیں گے تو اس کے بعد ڈبل شاہ کی طرح بھاگ جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کردار ڈبل شاہ صاحب کے ڈبل کر دیں گے پیسے اور غائب ہو جاتے ہیں کتنے دھوکے کھانے کے باوجود پھر ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے لٹتے ہیں اور ان کو موقع فرام کرتے ہیں تو بہرحال اگر کوئی ایماندار آدمی بھی ہو لیکن اس طرح معاملہ کرنا یہ سودی معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی یہ بھائی کہتے ہیں میں ویسے تو مکہ میں ہوتا ہوں لیکن چونکہ گاڑی سے لاتا ہوں اکثر میں باہر ہوتا ہوں اب اگر میں عمرہ کرنا چاہوں تو کہاں سے احرام کی نیت کروں گا دیکھیں گر آپ باہر چلے گئے ہیں جو مکی ہوتے ہیں مکے کے رہنے والے ان کے لئے حدود حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے یعنی احرام پہننے کے لئے اس لئے جب آپ کوئی مکہ جاتا ہے عمرہ کر لیتا ہے تو ہم بھی حکماً مکی ہو جاتے ہیں اب اگر ہمیں دوسرا عمرہ کرنا ہو تو ہم مسجد عائشہ جاتے ہیں جو جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا یعنی حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں اسی طریقے سے آپ چونکہ مکی ہیں آپ باہر نکل گئے حدود حرم سے باہر ہیں اب جب حدود حرم میں آنے لگے تو اس میں باہر جیسے مسجد عائشہ پہنچ جائے وہاں سے نیت کر کے آکے آپ عمرہ کر سکتے ہیں ایک ہے کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب مقرر کرنے ہیں اور کیسے ہم جانے کہ وہ امام صاحب صحیح ہیں دیکھیں عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی امام صاحب آپ نے رکھنے ہیں اور وہ کوئی عالم دین ہوں اور اس سے بڑھ کر مفتی صاحب ہوں تو آپ ان سے کروس کوئسن کر کے ان کا امتحان لیں یہ مناسب نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم شخصیت جو آپ کے علاقے کی ہوں ان کو یہ ذمہ داری سوپ دیں کہ بھئی وہ امام صاحب ہیں آپ کچھ کوئسن ایسے کر لیں کہ مطمئن ہو جائیں تو ٹھیک ہے تو عالم عالم سے کوئسن کریں مفتی مفتی سے کریں یا مفتی عالم سے کریں یہ اچھا ہے جب عوام الناس اس طرح کوئسن کرے گی تو آپ کتنے بھی کوئسن کر لیں آپ حقیقتاً ان کی نہ علمی حیثیت جان سکتے ہیں نہ حقیقتاً ان کے عقائد کو جان سکتے ہیں تو بہرحال صحیح امام وہ ہوگا سب نمبر ون اس کے عقیدے مسلمانوں کے بالکل جو میجورٹی ہے مسلمانوں کے اہل سنت کے اس کے مطابق ہونے چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تمام طہارت کے مسائل آنے چاہئے امامت کی مسائل آنے چاہئے نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے لقمے کے مسائل سجدہ صحف کے مسائل نماز کی شرائط اس کے فرائض اس کے واجبات کم از کم یہ اس کو اور طہارت پوری اس میں وضو ہے غسل ہے کپڑے پاک کرنا نجاستوں کے پہچان وغیرہ اور شرع معذور کے احکام یہ اس کو معلوم ہونا چاہئے اتنا بھی کم از کم معلوم ہو تو وہ امامت کے قابل ہوگا اور اس کا یہ پھر یقنی سی بات ہے کہ کوئی اس کا امتحان لے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں سند ہوگی وہ دکھائیں گے کہ میں عالم ہوں یہ سند ہے لیکن فقیر کا بہت بڑا یہ تجریبہ ہے کہ ہمارے اکثر اسٹرڈنٹ جو ہیں اکثر چلنے نہیں کہتا کوئی نراز ہو جائے گا بہت سے اسٹرڈنٹ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے علم کو حاصل نہیں کرتے پڑھتے ضرور ہیں میموری کے اندر نہیں ہوتا جب مسائلی آپ کو نہیں یاد ہیں تو آپ کیسے پھر نمازیں صحیح پڑھائیں گے تو وہ بس وہ ڈگری دکھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے تو اچھا ہے اگر تھوڑا بہت دائرہ دب میں رہ کر ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر کوئسن کر لیے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بہت بہت ذمہ داری آپ دے رہے ہیں مسجد کی کمیٹی والا اگر کوئی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں کسی شخص کو بھی کھڑا کر دیں گے اگر آپ مسلے پر اور وہ غلط نمازیں پڑھائے گا غلط معاملات ہوں گے وبال آپ پر ہوگا جیسے اب تجوید وغیرہ یہ بھی چیک کرنی چاہیے تو یہ اس لیے میں نے ارز کیا کہ کسی آہل علم میں سے کسی شخص کو آپ منتخب کریں کہ وہ امتحان لے لے یہ کہتے ہیں کہ نماز میں برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ غور کر لیں کہ برے خیالات کا سبب کیا ہے خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ آپ غلط قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوں اور جاہلوں کے درمیان بیٹھتے ہوں کیونکہ جاہل جو ہیں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں یا غلط کوئی منظر دیکھنا غلط بات سوچنا تو پھر وہ یقینی سی باتیں نماز میں بھی ایسا ہوگا تو اگر ایسا ہے تو اس سبب کو ختم کریں دوسرا جہالت ہوتا ہے کہ انسان جب مسائل نے سیکھتا تو پھر ذہن کے اندر دینی تعلیم موجود نہیں ہوتی اس کا نور موجود نہیں ہوتا جو بوقت ضرورت یا شیطان نفس کے حملے کے وقت ہمیں پروٹیکشن فرام کرتا ہے ہمیں طریقے بتاتا ہے کس طرح شیطان کے وسط سے گدور کرنا ہے کس طرح نفس سے مقابلہ کرنا ہے جب آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں تو کیسے آپ مقابلہ کریں گے اس لئے اگر علم نہیں سیکھا تو ضروری فرض علوم سیکھیں اور وساویس کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں اور کیسے وسوسہ دور کرنا چاہیے یہ علم بھی آپ کو آنا چاہیے تیسی چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں جتنا نماز میں کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اچھی طرح سیکھ لیں جیسے الحم شریف ہے جو صورت آپ ملاتے ہیں وہ اسی طرح سنا کا ترجمہ جتنی تکبیرات اسی طرح التحیات کا ترجمہ درود ابراہیمی کا اور امام صاحب بھی جو مخصوص صورتیں بعض اوقات پڑھتے ہیں اگر آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ یہ صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ اچھی طرح کر لیں پھر جب آپ پیچھے کھڑے ہوں گے تو ترجمہ بھی ذہن میں آرہا ہوگا اسی طرح آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں آئے گا برکت پیدا ہوگی اور اس طرح کی خیالات سے آپ بچیں گے ایک مختصر سے برکت پہ جائیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے جو کوئسن کیا تھا کہ زمین پر عشر کا مسئلہ دیکھیں جب آپ کے آپ کی قبضے میں زمین ہے چاہے آپ نے وہ اسے کرائے پر لی ہو ٹھیکے پر لی ہو یا آپ کی ذاتی زمین ہو یہ اصل میں عشر بنتا ہے پیداوار پر جو بھی آپ کی پیداوار ہے اس کا دسویں حصہ عشر کہلاتا ہے وہ آ دینا ہوتا ہے اسطلحہ ہمیں عشر کہتے ہیں اب بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے زمین قدرتی وسائل سے سہراب ہو رہی ہے یعنی آپ کو کچھ پیسہ خرش کرنا نہیں پڑتا ویسی آپ کو فری میں مفت میں پانی ملتا ہے تو تو پھر دسویں حصہ پیداوار کا دینا ہوتا ہے اور اگر آپ کو جیسے ٹیو ویل سے پانی آپ لیتے ہیں بجلی کا خرچہ ہے یا ویسے بادہ وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ بیشتی ہے یعنی پانی بیشتی ہے اور باقاعدہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو نصف عشر لازم ہوتا ہے جتنی پیداوار ہوگی اس کا نصف عشر آپ کو دینا ہوگا تو چونکہ پیداوار پر ہے اس لئے زمین آپ کی ہو یا ان کی ہو چونکہ آپ کے قفضے میں ہیں آپ اس پوری پیداوار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی قرائے تو آپ دے رہے ہیں تو اس لئے وہ اخراجات وغیرہ عشر علیدہ نکالیں اخراجات علیدہ نکالیں اس کا آپ کو یہ دونوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے ایک ایک کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب یہ ایک ملک میں کسی نے کوئسن کیا جو تین بچوں والے ہیں ان کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے تو ہم نے اپنی بچی اپنے جیٹ کو دی ہوئی ہے گود میں ویسی جیسے گود دے دیتے ہیں تو اب ہم اگر اپنی بچی کو اس کا نام نہ لکھوائیں حالانکہ کہتے ہیں وہ بچی ہمارے پاس بھی رہتی ہے تو ہم صرف دو بچے اگر شو کر دیں اس نوکری کو بچانے کے لیے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بہرحال اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جھوٹ کی ترغیب تو آپ کو نہیں دیں گے لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بہت سخت آزمائش میں ہو اور جھوٹ بولنے میں سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو لیکن آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہوں تو بوقت ضرورت آپ اس طرح کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی اگر ظالم حاکم کسی بے قصور کے بارے میں پوچھے وہ کہاں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں لیکن یہ آپ پہ واجب ہوگا کہ آپ جھوٹ بول کر اس بیچارے کی جان بچائیں کیونکہ یہ ظالم حاکم اس کو مار دے گا اب اس میں اگر آپ نہیں بھی بتاتے تو ظالم حاکم کا تو کوئی نقصان نہیں ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس جھوٹ سے آپ ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دھوکے سے وہ نقصان میں مبتلا ہوگا یہ چیز تو ہی نہیں تو اس لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو یہ جو نوکری آپ کے لیے بہت ضروری ہو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ قصد و ارادہ کر کے زومانی سی بات کہ دو بچے ہماری کفالت میں ہیں یوں کر کے آپ اس کو نیت کر کے کریں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا اگر آپ کے لیے نوکری بہت ضروری ہے اور اگر صرف منفعات ہے کہ دیگر کاروبار بھی چل رہا لیکن آپ چاہتے ہیں اس نوکری سے بھی کچھ حاصل ہو جائے تو پھر یہ غلط بیانی کو ہم منع کریں گے یہ غلط چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر بعد میں یہ جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہوگی تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن آزمائش ہے تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے سات لاکھ میں گاڑی خریدی پھر تین مہینے تک اس کو استعمال کیا اور پھر اسی کنڈیشن میں گاڑی تھی ہم نے اس کو واپس کر دی اور اپنے پیسے واپس لے لیے کیا حکمیں شرع ہوگا دیکھیں یہ تو آپ نے پیمنٹ دے دی تھی اور چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اجاب و قبول ہوتا ہے جیسے اس نے کہا گاڑی خرید رہے ہو آپ نے دیکھا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن بس یہ اجاب و قبول چاہے اس نے گاڑی حوالے نہ کی ہو آپ نے پیسہ نہ دیا ہو آپ کا حق گاڑی کے ساتھ وابستہ ہو گیا اس کا حق اس گاڑی کی قیمت کے ساتھ وابستہ ہو گیا یعنی اب ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی رزبندی کے بغیر اس سعودے کو ختم نہیں کر سکتا صرف اجاب و قبول کے بعد بھی شریعت یہ کہتی ہے ہمارے ہیں تو بیانہ بھی ہوگا یہ ڈاکومنٹس بنیں گے یہ بات کی چیزیں ہیں یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں لیکن شریعت ان کا اعتبار نہیں کرتی لہٰذا آپ نے جب پیمنٹ کر دی گاڑی لے لی آپ دونوں اس کے مالک ہو گئے اب اگر اس کو ختم کرنا چاہیں سعودے کو تو ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے جس طرح باہم رزبندی سے سعودہ ہوتا ہے ایسے ہی ختم بھی باہم رزبندی سے ہوگا اس کو شرعی استعلاح میں اقالہ کہتے ہیں کی گئی جو بے ہیں خرید و فروخت اس کو ختم کر دینا تو لہذا اگر آپ نے ایسا ہی کیا تھا کہ ایرے مجھے سمجھ میں نیاری تیری بڑی مہربانی گاڑی لے لے میرے پیسے دے تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دوست ہوتا ہے ارشتدار ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے اقالہ صحیح ہے لیکن اگر آپ نے جبرن کیا اگر آپ نے تھوڑی سی لفظ استعمال کر رہا ہوں حضرت بدماشی دکھائی کہ واپس کر بھئی ہمیں نہیں سمجھ میں آری بس حالانکہ کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں گاڑی میں بس ہمجھے پسند نہیں آری میرے پیسہ واپس کر گاڑی لو اور وہ اس پر راضی نہیں ہیں تو یہ اقالہ صحیح نہیں ہوگا آپ گناہگار ہوں گے اور اس طرح جبرن کرنے پر اور آخرت میں آپ کی گریفت ہوگی تو یہ دیکھ لیں بس اس میں کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہے ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ اگر کوئی مہرے معجل مقرر ہوا ہے معجل اسے کہتے ہیں جو بی بی جب بھی چاہے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں اسے مہرے معجل عین والا معجل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ کیش میں ہی ضروری ہے یا زبرات کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو مہر کی مقدار دوسرا مہر کس شکل اور صورت میں ہوگا یہ دونوں بہم رزرمندی سے تیہ کرنا ہوتا ہے میں نے کچھ نکاح ایسے بھی پڑھائے جس میں بکری کو بطور مہر مقرر کیا گیا تھا ہماری فقہ حنفی میں ہر وہ چیز جس کو آپ خرید و فروخت میں مال مقرر کر سکتے ہیں وہ مہر بھی بن سکتا ہے جیسے گلاس ہے میں اس کو بیش سکتا ہوں تو میں اس کو مہر بھی مقرر کر سکتا ہوں اگر سامنے لڑکی مان جائے خیر گلاس پر ہی تو اسے تھوڑے سے گلاس پر نہیں مثلا بہت ساری گلاسوں پر بکری کے اوپر سونے پر چاندی پر تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر پہلے سونا دینا ہی تیہ ہوا تھا تو مہر موجل میں سونا کیش تھا تو کیش بکری تھا یا مکان یا اپلوڈ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر تیہ ہوا تھا سونا دینا اور آپ نوڈ دے رہے ہوں اور وہ سامنے لے راضی نہیں ہو رہا تو اس کو حق حاصل ہے تو بس یہ دیکھ لیں کہ ایک تو مقدار جو تیہ ہوئی تھی اور اگر اس کی کوئی مقصود شکل تیہ ہوئی تھی تو اسی شکل میں پھر آپ کو دینا ہوگا اگر مقصود شکل نہیں تھی بس یہ پیسوں کے شکل میں عموماً لکھتے ہیں پچاس ہزار اور آپ نے کہا تم پچاس ہزار کا کیش نہ لو میں تمہیں گولڈ دے دیتا ہوں اور وہ راضی ہو جائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ انویسمنٹ کی ہے انویسمنٹ کی اور جملہ لکھا کہ انویسمنٹ میں نفع نقصان برابر ہی ہوتا ہے اب وہ شخص جو ہے ایک دو ماہ تو اس نے نفع دیا اس کے بعد ٹال مٹول کر رہا ہے تو اب یہ کیا معاملہ ہوگا کیا ہم اس کو نقصان میں شمار کر لے کہ پیسہ گیا یا پھر اس شخص پر لازم ہوگا مشروط ہے کہ وہ ہمیں واپس کرے گا دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھئے کہ جو ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اموماً اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ کا پیسہ اس کی محنت جیسے وہ اس کے بعد پیسہ نہیں ہے آپ نے کہا میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں تمہارے پاس ہونے رہے تم یہ کام کرو اس کو شرعن مداربت کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ادھر بھی پیسہ ادھر سے بھی پیسہ لگایا دونوں نے پیسہ ملا کے کام کیا اس کو شرع استعلاع میں شراکت کہتے ہیں مداربت میں جو بھی نقصان ہوتا ہے اولاً اس کو نفع سے پورا کرنا ہوتا ہے نسال کے طور پر میں میں نے ایک شخص کو پانچ لاک دی اور میں نے کہا کپڑے کا کام کرو اس نے دھائی لاک سے کچھ لاٹ اٹھائی دھائی لاک سے اور کپڑا اٹھایا ایک دھائی لاک میں نقصان ہوا ایک لاک کا اور دوسرے میں دو لاک کا نفع ہوا تو پہلے ہم اس نفع سے نقصان کو پورا کریں گے ان میں سے ایک لاک گویا کہ وہ میرے مال میں شامل کریں گے اب باقی رہا ایک لاک اس میں پھر جو ہم نے پرسنٹ تیہ کیا ہوگا اس کے اعتبار سے ملے گا اور اگر نفع بلکل بھی نہیں ہوا صرف نقصان ہوا تو یاد رکھیں مداربت میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے یعنی جس نے مال دیا ہے اور جو یہ کام کر رہا اس کو مدارب کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان اس کا ہوگا یہ یاد رکھیں اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں محنت تم کرو لیکن جو نقصان ہوگا وہ تمہارا ہوگا یا جو نقصان ہوگا آدھا آدھا کریں گے یہ سودہ غلط ہے بلکل غلط ہے مداربت میں رب المال کا نقصان ہوتا ہے آپ یہ تیعی نہیں کر سکتے آب آجیں شرکت پر شرکت میں نفع کی مقدار تو بہم رضو مندی سے تیع کرتے ہیں کہ بھئی سکسٹی پرسنٹ آپ کا فورٹی پرسنٹ میرا سیونٹی تھرٹی کا ریشو کر لیں یوں ہو گیا لیکن نقصان کے اندر یاد رکھیں ہم اپنی طرف سے کچھ تیع نہیں کر سکتے جتنی مال کی مقدار ہوگی نقصان اسی حساب سے ہوگا مثلا ففٹی ففٹی مال ملایا تو ففٹی ففٹی نقصان اگر ایک نے سکسٹی پرسنٹ مال ملایا دوسرا فورٹی پرسنٹ ملاتا ہے تو نقصان جب ہوگا تو سکسٹی پرسنٹ والا سکسٹی پرسنٹ نقصان برداشت کرے گا اور فورٹی پرسنٹ والا فورٹی پرسنٹ نقصان برداشت کرے گا اس میں اگر ہم کہیں کہ نفع نقصان برابر ہوگا یعنی اس نے ساٹھ فیصد لگایا ساٹھ لاکھ اس کے ہیں چالیس لاکھ اس کے ہیں اور تیہ یہ کیا ففٹی ففٹی نقصان یہ نہیں ہوگا یہ غلط ہے تو اس لیے پہلے اصول سیکھنے چاہیے آپ نے جو ایک جملہ لکھا تھا اس پر آپ نے کہا یہ نفع نقصان تو برابر ہی ہوتا ہے یا آپ نے پہلے ذہن میں تیہ کر لیا کہ نفع بھی برابر ہوتا ہے نقصان بھی برابر ہوتا ہے شرکت میں برابر نہیں ہوتا ہے اور مداربت کا حال تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے چیز یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ اگر وہ شخص واقعی اس نے انویسٹمنٹ کی اور اب نفع نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس کا بھی پیسہ آپ کبھی اگر ڈوب چکا ہے تو پھر تو کس چیز کا نفع کیسے وہ بیچارہ کرے گا تو پھر یہ کہ اس کے اوپر پیسہ واپس کرنا لازم نہیں جو نقصان ہو گیا تو ہو گیا اگر اس نے دیانتداری سے کام کیا ہے صحیح طریقہ سے کام کیا ہے کوئی اس کی اپنی کمی کوتاہی اور مطلب یہ کہ کوئی اس نے چیٹنگ وغیرہ نہیں کی ہے تو نقصان وہی میں نے جسے کہا دونوں کو ہی برداشت کرنا ہوگا جتنا انویسٹمنٹ کا ریشو ہوگا اسی حساب سے نقصان ہوگا اور اگر اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے مثلا ادھار نہیں دینا تھا پارٹیوں کو ادھار مال دے دیا اور عمومی طور پر بازار میں اتنا ادھار نہیں دیا جاتا عرف تجار سے ہٹ کر اس نے کام کیا تو بالکل اس پر وغیرہ ہے پھر وہ ذمہ دار ہے آپ کے مال کو چونکہ اس نے ضائع کیا ہے اپنی کمی کوتاہی نہ تجریبہ کاری کی بنا پر تو آپ پکڑ سکتے ہیں ایسی مداربت میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مدارب کو آپ نے مال دیا اور اس نے کمی کوتاہی کی غلطی کی اور اس نے خود اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر اس کا وغیرہ اس پر ہوگا وہ یقنی سی بات ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی آپ کراس قویسن کریں گے یا اس سے حلفیہ بیان لیں گے تو وہ بتائے گا تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھئے کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں ان کو علیدہ پھر شاہاللہ یا ان شاہ ملا کے لکھیں اور کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ ان شاہاللہ اگر لکھے ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کے مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا یہ ان علیدہ ہوگا اور شاعہ یہ فیل علیدہ ہے اور اس میں جلالت اس کا فائل ہے ان شاہاللہ اگر چاہا اللہ تعالی نے تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے ان شاہن لکھا تو یہ مزدر بنے گا اس کے مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اب ان شاہاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پیدا کرنا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے لیکن ان شاہ مزدر ہے اس صورت میں ان شاہ یہ مزدر ہے پیدا کرنا اس کا معنی ہے بابی افعال کا مزدر ہے اور اس میں جلالت اس کا فائل بنے گا کیونکہ مزدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فائل ہوتا ہے یا مفہول ہوتا ہے اگر میں یوں لکھ دوں ان شاہاللہ الخلقہ اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ تو فائل بن رہا ہے مفہول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ ان شاہ اگر ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا اور یہ تو بہت غلط مفہوم ہو جائے گا تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گریمر نہیں پڑی ہوگی جس کو نحف کے اصول سی طریقہ سے سمجھ میں نہیں آئے وہی ایسے دعوے کرے گا اور عمومی طور پر معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گریمر سے نواقف ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ اڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے امان صاحب ہیں عشاء کے نماز کے بعد مائک میں بلند آواز سے سورہ ملک پڑھتے ہیں اور اس وقت بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نوافل اور سنن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یقینی سی بات ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں گناہگار کون ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی ایک تصحیح کر دوں یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر یہ فضلت حاصل نہیں ہوگی جو عذابِ قبر سے نجات کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھنے کے بارے میں فضلت بیان کی ہے سننے والے کو یہ فضلت حاصل ہوگی یہ حدیث میں نہیں ہے تو آپ اور میں اپنے پاس سے قیاس کر کے ایک فضلت کو دوسری کے طرف نہیں بھیج سکتے ہیں پڑھنے والا امام کو فضلت ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہے ابھی چونکہ ٹائم بڑا کم ہے میں جواب نہیں دے سکوں گا انشاء نیس پروگرام میں اس کو شامل کر کے جواب دیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے مذہبان کو کیو ٹی وی کی پرو ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کریں آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے قریب لائے عمل کے توفیق تفرمائے گھر والوں کے تربیت کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين